اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں کہ گھر پر بیٹھ کے آپ اپنے ڈریس کو کیسے کلر کر سکتے ہیں میرے پاس یہ وائٹ کلر کی شرٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں گھر پر بیٹھ کر آپ کو بھی بتاؤں کہ میں کیسے کلر چینج کروں گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بورڈر ہے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس دھاگے کو کلر بلکل بھی نہیں آئے گا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں لائک کرنا مد بھولیں اور میرے چینج کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سے کپڑے پر کس طرح سے کلر ہو سکتا ہے اس پر ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا آپ نے اپنے شرٹ کو الٹا کرنا ہے اور اس طرح سے دھاگے نکالنے ہیں جیسے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے الٹی سائٹ سے کچھ دھاگے کپڑے کے لینے اور اس کو جلا کر دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ دھاگے جل رہے ہیں تو اٹس مین کہ آپ کا کلر بہت آسانی سے اس کپڑے پر ہو سکتا ہے گر بیٹھ کر آپ اپنے ڈریس کو خود کلر کریں کلر کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے شرٹ کو اچھے طریقے سے گیلا کر لینا تاکہ کوئی بھی جگہ اس میں خوشک نہ رہے گیلا کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم ڈریکٹ کلر میں ڈالیں گے تو اس میں پیچز بن جائیں گے کہیں کلر ڈارک ہو جائے گا کہیں لائٹ ہو جائے گا اور کہیں پر نشان رہ جائیں گے اس لیے پہلے گیلا کرنا بہت ضروری ہے پلیز پلیز میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیں اچھی طرح سے آپ اس میں سے پانی نکال لیں ایک رف دیکھچے میں آپ نے پانی اُبلنے کے لیے رکھنا ہے ایک سٹک ہونی بہت ضروری ہے جس سے آپ اس کو ہلا سکیں اور پانی اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کا کپڑا اس کے بیچ میں بہت اچھی طرح سے ہل سکے اچھا میں آپ کو کلر کے بارے میں بتاؤں گی کچھ کپڑوں پر کلر ایگزیکٹ ویسا ہی آتا ہے کچھ پر لائٹ آتا ہے تو وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی اچھا جو اُبلتا ہوا پانی ہے اس میں ایک چمچ نمک کی آپ نے ایسے بھر کر ڈال دینی ہے اس سے رنگ پکا ہو جاتا ہے پانی کو اُبالنا ضرور ہے یہ کلر آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریڈ کلر اپنی شرٹ پر کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ کلر پلیٹ میں نکال لیا ہے تاکہ آپ کو بھی میں دکھا سکوں کچھ کلر بنانے پڑتے ہیں کچھ ایسی ایک ہی کلر میں کلر ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ میں مزید نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاتی چلوں گی اگر تو آپ نے اپنا کلر لائٹ کرنا ہے تو آپ اس کی ایک چمچ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے بہت لائٹ ٹون چاہیے کلر کی آپ کو تو آپ ایک چمچ ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ کہیں پر کلر ڈارک نہ رہ جائے میں آپ کو سیمپل کی طور پر بتاتی ہوں کہ یہ کتنا لائٹ کلر ہے ایک چمچ ڈالنے سے یہ بہت لائٹ کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پنکش سا شیڈ بن رہا ہے اس میں کوئی ڈارک ٹون نہیں آرہا آپ کو اگر اس سے تھوڑا مزید ڈارک چاہیے تو آپ ایک چمچ مزید اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کلر کرنا ہے تو اس کا یہی میتھرڈ ہے میں نے ایک چمچ اور ایڈ کی ہے میں اس کو پھر اچھی طرح سے ہلاؤں گی پلیز پلیز میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیں میں آپ کو دوسرا سیمپل بتاتی ہوں کہ اس سے تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا کلر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ڈارک ہو گیا مجھے چاہیے بہت ڈارک کلر اپنی شرٹ پر اس وجہ سے میں یہ سارا کلر ایڈ کر رہی ہوں آپ کو بہت آسانی سے باہر سے کلر مل سکتے ہیں میں نے یہ ٹوینٹی روپیز کا کلر یوز کیا ہے جو کہ میری پوری شرٹ کو بہت اچھے سے ڈائے کر دے گا یہ دیکھیں جب میں نے سارا کلر ڈالا ہے تو کتنا مزید ڈارک کلر آ رہا ہے کپڑے پر مزید وہ ڈارک ٹون بن گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل آپ کے سامنے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ ڈارک ٹون ہو گئی ہے اچھا شرٹ کو ایک دم آپ نے بیچ میں نہیں ڈالنا کچھ بھی اگر ڈائے کر رہے ہیں تو اس کو ایک دم بیچ میں نہیں ڈالنا سلولی سلولی آپ نے اس کو بیچ میں مکس او کرنا ہے آرام سے کوئی بھی ایک جگہ آپ بیچ میں ڈالنا شروع کریں اور پھر اس کے بعد اس کو پورا ڈال کر بہت اچھی طرح سے ڈپ کر لیں جلدی جلدی سے ڈپ کر لیں تاکہ کوئی بھی حصہ کلر سے بچ نہ سکے یعنی کہ کہیں پر بھی کوئی پیچز نہ بن جائیں کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں ڈارک اور کہیں لائٹ آ جائے یہ کام بڑا دھیان سے کرنے والا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جلدی جلدی کام کرنا پڑے گا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اس شرٹ کو اگر باہر سے ڈائے کرواتی تو 250 یا 300 تک وہ مجھ سے ضرور لے لیتے اس لئے میں نے 20 روپیز کا کلر لاکر اس کو گھر میں ہی ڈائے کر لیا اپنی پرانی شرٹ کو رینیو کر رہی ہوں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی گھر بیٹھ کر اپنے بہت خوبصورت ڈریس کو اگر جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اب آلڈ نہیں ہوئے ہیں ان کو آپ گھر پر ڈائے ایسے کر سکتے ہیں پکانا بہت ضروری ہے تاکہ کلر پکا ہو جائے اس کو کافی دیر مطلب 10 سے 15 منٹ آپ نے لازمی اس کو پکنے دینا ہے پکنے سے مراد یہ ہے کہ بیچ میں بوائل ہونے دینا ہے کلر کو بھی کپڑے کو بھی اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنا فریش اور مزید اچھے طریقے سے کلر آ چکا ہے اس پر اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھنڈے پانی کے نیچے رکھنا ہے یہ اس لئے ضروری ہے کہ جو اس میں ایکسٹرا کلر ہے وہ سارا نکل جائے گا اور جو پکا رنگ میری شرٹ پر آ چکا ہے وہ پھر باقی رہ جائے گا تھنڈے پانی میں رکھنا بہت ضروری ہے کلر بھی بیلنس ہو جاتا ہے اور جو ایکسٹرا کلر ہوتا ہے وہ ہماری شرٹ سے نکل جاتا ہے آپ اپنے دھبٹے گھر پر بیٹھ کر خود چینج کریں خود ڈائے کریں پانی سے نکالنے کے بعد آپ اس کو ڈرائر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ سکھا دیں پھر آپ نے پریس کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شرٹ کا کلر وائٹ سے میں نے کون سا کلر کر دیا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے کڑھائی پر کوئی کلر نہیں آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی پوری شرٹ میری بہت اچھے طریقے سے ڈائے ہو چکی ہے نیچے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شرٹ کا کلر کیا تھا اور میں نے اس کو گھر پر صرف ٹوانٹی روپیز کے کلر کے ساتھ قصہ سے ڈائے کیا ہے اور کتنا پیالا لگ رہا ہے بارڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو لائٹ کلر کا بارڈر تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی ڈائے ہو جائے گا کڑھائی کو کوئی فرق نہیں پڑا کڑھائی کے نیچے جو بیس تھی اس میں بھی کلر آ چکا ہے الٹی سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے طریقے سے شرٹ پر کلر ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اپنی شرٹ کو اچھے طریقے سے ڈائے کریں اور اس کے بعد آپ اس کو پریس کر سکتے ہیں پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے دکھا سکوں اور میں آپ کو ڈائے میں ڈیفرنٹ ڈیزائن دوبٹوں کے ڈیزائن مزید بہت اچھے اچھے ڈیزائن آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ گھر بیٹھ کر اپنے دوبٹوں کو خود تیار کریں اوکی جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی